بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا نازکی امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف دوبارہ اقتصادی پابندیاں نافذ کیا جانے کے بعد ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید رد عمل کیا یہ پابندیاں ایران پر اثر انداز ہوں گی امریکی کانگرس کے وسط مدتی انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری آخر یہ انتخابات صدر ٹرمپ کے لیے اتنے اہم کیوں ہیں اور بی بی سی اردو کی خواتین کے لیے نئی سیریز بی بی سی شی کا آج سے آغاز ہو رہا ہے دیکھیں کویٹا کی طالبات زندگی اور معاشرے سے کیا چاہتی ہیں ایران پر امریکی پابندیوں کے ساتھ ہی ایران کی مسلح فاج نے دو روزہ ائر ڈیفنس مشکوں کا آغاز کیا ہے جس کا نام آسمانوں کے محافظ ستانوے رکھا گیا ہے ادھر ترکی نے ایران کے خلاف نئی امریکی پابندیوں کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ یک طرفہ پابندیاں غیر دانشمندانہ اور خطرناک ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے عالمی جوہری معاہدے سے الگ ہونے کے بعد ایران کے خلاف سخت پابندیاں آئیت کرنے کا اعلان کیا تھا ان پابندیوں کا اطلاق پیر پانچ نومبر سے ہو چکا ہے تفصیل کے ساتھ خزنفر حیدر یہ منظر ایران میں ہونے والی جنگی مشکوں کا ہے یہ مشکیں اسی دن کی گئیں جس دن ایران پر پابندیوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا ان پابندیوں کا حدف ایران میں تیل کی سنت اور بینکاری کا شعبہ بھی ہے ہم اس وقت اقتصادی جنگ لڑ رہے ہیں ہمارا مقابلہ ایک دھونس جمانے والی طاقت سے ہے ہم فخر سے آپ کی غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کی خلاف فرضی کریں گے تیران میں مظاہرین کو امریکی پرچم کو روایتی انداز میں جلاتے دیکھا جا سکتا ہے ان پابندیوں کا مقصد عام آدمی کے لیے روز مرہ کی اشیاء دمائیں اور تیل کی خریداری مشکل بنانا ہے ایک ایسی معیشت میں جہاں زندگی پہلے ہی آسان نہیں لیکن ان پابندیوں کو چار سال پہلے ایک تاریخ مہدے کے بعد ہٹا لیا گیا تھا ایران نے اس وقت اپنی جہوری سرگرمیاں محدود کرنے پر رضمندی ظاہر کی تھی جس کے بدلے اس کے لیے مغربی ممالک کے لیے تجارت کھول دی گئی لیکن امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کا موقف ہے کہ ایران نے اپنے وعدوں کی خلاف فرضی کی ہے وہ ایران کو دہشتگردی کی معاونت کرنے والی سب سے بڑی ریاست کہتے ہیں اور یہ بھی کہ تجارت سے حاصل کی ہوئے پیسے سے ایران خطے کو غیر مستحقم کر رہا ہے کچھ ماہ کے لیے ایران اپنے تیل کا کچھ حصہ چند منتخب شدہ ممالک کو بیچ سکے گا ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر ایرانی تیل کو یک دم مکمل طور پر مارکٹ سے نکال دیا گیا تو تیل کی معیشت ادم استحقام کا شکار ہو جائے گی اسلامی جمہوریہ ایران مشرق وستہ کو غیر مستحقم کرنے والی سب سے بڑی طاقت ہے ان کے پاس دو راستے ہیں یا تو سیدھے راستے پر آ جائیں یا پھر اپنی معیشت کو چکنا چور ہوتے دیکھیں سوال یہ ہے کہ ان پابندیوں سے برطانیہ اور یورپی کمپنیوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے کچھ یورپی ممالک جو ابھی بھی جوہری مہدے کا حصہ ہیں کہہ چکے ہیں کہ وہ ایران پر پابندیوں کے باوجود کام جاری رکھنے میں مدد کریں گے برطانوی حکومت امریکی اقدامات سے خوش نہیں ہے ہم جوہری معاہدے کے اندر رہتے ہوئے اس پر کام کر سکتے ہیں برطانیہ یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کے خدشات درست نہیں لیکن مسئلے کو حل کرنے کا جو طریقہ اپنایا گیا ہے وہ نامناسب ہے ایران کی معیشت کے لیے ماحول غیر یقینی ہے اور اگر حالات اسی طرح رہے تو ایران کی عوام کے لیے مشکلات تیزی سے بڑھتی جائیں گی اور اسی بار میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت آکسفرد سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں باتسپا یونیورسٹی میں بین لقوامی امور کے ماہے ڈاکٹر افتخار ملک ڈاکٹر ملک سیربین میں خوش آمدید جب امریکی وزیر خاجہ ایران کے غیر قانونی طریقہ کار کی بات کرتے ہیں یا 180 دگری ٹرن کی بات کرتے ہیں تو امریکہ ایران سے دراصل چاہتا کیا ہے امریکہ کے صدر جو ہیں وہ اسرائیل کے پریشر میں بھی ہیں سعودی عرب اور یو اے اے کی بھی پریشر میں ہیں کہ ایران کو آئیسولیٹ کیا جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے سیریہ میں جو حالات ہوئی ہیں یا لیبنان میں حزباللہ ہے یا بھی یمن کی لڑائی جاری ہے تو اس میں ایران کافی حد تک ایک ریجنل پاور کے طور پر سامنے آیا ہے تو ایران کو ایک پولیٹیکل تھریٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے سعودی عرب میں اسرائیل میں اور امریکہ میں اور یہ ہواری ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہی میرے خیال میں ان کو یہ بھی فکر ہے کہ ایران کا اثر جو ہے وہ ایراک میں بھی کافی حد تک بڑھ چکا ہے اسلامک سٹیٹ کے جانے کے بعد اور کچھ میرے خیال میں کچھ امریکیوں کو یہ شکایت بھی ہے کہ شاید افغانستان میں طالبان کو بھی کسی طریقے سے ایران کی حمایت ہے تو میرے خیال میں ایران کی بڑھتی ہوئی پولیٹیکل پروفائل جو ہے مسلم ورلڈ میں اسے بہت سارے ممالک کو خدشہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایکنامک سینکشنز کے ثرو اس کو کنٹین کیا جائے اچھا ڈاکٹر صاحب برطانیہ جرمنی فرانس سب نے ان یورپی فرمز کی حمایت کا وعدہ کیا ہے جو قانونی طور پر ایران کے ساتھ کام کریں یا ان کے ساتھ اجارت کریں کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور کیا اس سے جو سینکشنز کا اثر ہے وہ کم ہوگا ایران پر یہ ایک پولیٹیکل قسم کی ٹیکٹس ہے لیکن اس سے زیادہ یورپین یونین یا برطانیہ آگے نہیں چاہے گا آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ جو ایسے انٹرنیشنل واقعات ہوئی ہیں اس میں یورپ نے اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کی ہے اکھا وہ جروہ سلم کے حوالے سے ہے یا کسی اس قسم کے اور میڈل ایسٹرن پولیٹکس میں ہے تو میرا خیال میں آخر میں بات امریکہ کی چلتی ہے اور امریکہ کے ساتھ پاورفل ایلائیز ہیں جیسے سعودی عرب ہے اسرائیل ہے اور یونائٹیڈ عرب ایمیریٹس ہے تو میرا خیال ہے ترکی کی طرف سے ایک مخالفت ہوتی ہے یا یورپین یونین کی طرف سے تو وہ ایک پولیٹیکل ورباسٹی ہے زبانی جمہ خرچ ہے اور پھر یورپ کو اپنے مسائل ہیں کیونکہ یہاں اس وقت سب سے بڑا ایشیو جو ہے وہ بریکزٹ ہے اور پاپولسٹ پولیٹکس ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یورپ کی وجہ سے یا ترکی کی وجہ سے امریکہ اپنی پالیسی کو رول بیک کرے گا اچھا اور اگر آپ صدر روحانی کا ردعمل دیکھیں تو انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ایران پابندیوں کو توڑ دے گا کیا ایسا ممکن بھی ہے پریکٹیکلی ایران کے لیے وہ کر کیا سکتے ہیں ایران کے لیے بہت مشکل ہے اور ایران کے عوام جو ہیں وہ کافی تکلیف میں ہوں گے سپلائی کرنے کے لیے امریکہ نے ایک میکنزم ڈیولپ کیا ہے لیکن ان دا لانگ رن یہ سارا سورس ڈرائے ہو جائے گا تو ایران کے لیے اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت مشکل ہوگا چائنہ انڈیا اٹلی یہ سارے کنٹریز جو ہیں ساؤتھ کوریا یہ پریشر میں ہیں کہ وہ ایران سے اپنے تعلقات جو ہیں ختم کریں یا کم کریں تو اس سے ایران پہ میرے خلال میں ایکنومک ایشیوز ہوں گے اور مغرب میں صدر ٹرمپ ہی یہی چاہتے ہیں کہ ایران کے اندر ڈیسیلوجنمنٹ پڑے بیزاری پڑے اور ملک کے اندر صدر روحانی اور موجودہ گورنمنٹ کے خلاف کسی قسم کی ایک موومنٹ شروع ہو اور ایونچولی اس گورنمنٹ کو کسی اور گورنمنٹ سے ریپلیس کیا جائے آکسفرد سے ڈاکٹر افتخار ملک ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر کیا رد عمل ہے شیراز خان پاکستان سے لکھتے ہیں امریکہ کا حشر افغانستان میں ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس کے لئے یہی سبق کافی ہے وہ ایران میں کبھی نہیں پھنسنا چاہے گا مبین خان کراچی سے لکھتے ہیں مختلف ممالک پر امریکی پابندیوں سے صرف بد امنی اور تنازعات ہی پیدا ہوں گے نہ کہ مصبت نتائج اور امن اور سمیرہ عظمت لاہور سے لکھتی ہیں امریکہ اپنے آپ کو دنیا کا شرف سمجھتا ہے اور یہ چیز میرے لئے قابل قبول نہیں ایران یا کوئی بھی آزاد ملک امریکہ کی بات کیوں مانے اور اب کچھ دیگر اہم خبروں پر بھی ایک نظر امریکہ میں وست مدتی انتخابات میں آج پولنگ کا عمل چاری ہے امریکی رائے دہندگان سینٹ کی پینتیس اور ایوان نمائندگان کی چار سو پینتیس نشستوں کے لئے امیدواروں کو منتخب کریں گے امریکہ میں ہوملنڈ سیکیورٹی اور دوسرے متعلقہ اداروں نے کہا ہے کہ انہوں نے ان انتخابات میں بیرونی مداخلت کو روکنے کے لئے خیر معمولی اقدامات کیے ہیں تفصیل کے ساتھ فراز حاشمی امریکہ کے نصف مدتی انتخابات میں ووٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے ووٹنگ کے محلے سے قبل کئی ماہ تک جو انتخابی مہین چلائے گئی اسے انتہائی تلخ قرار دیا جا رہا ہے صدر ٹرمپ نے ان انتخابات کو اپنے دیئے ریفرینڈم قرار دیا ہے ٹرمپ کا نام بیلٹ پر نہیں پھر بھی یہ انتخابات انہی کے متعلق ہیں سات ریاستوں میں گیرہ جلسے اور وہ بھی صرف ایک ہفتے میں ان کا واضح پیغام ہے کہ ڈیموکریٹس سوسیلسٹوں کا ایک گروہ ہے میڈیا لوگوں کا دشمن ہے اور سب سے بڑھ کر تاریکین وطن امریکہ کے لئے خطرہ ہیں اس وقت جب میں یہ بات کر رہا ہوں اس وقت بھی ڈیموکریٹس دسیوں آزار گیر قانونی تاریکین وطن کو ہمارے ملک میں گھس آنے کی ترغیب دے رہے ہیں ایک اور شخص جس کا نام ووٹ کی پرچی پر نہیں لیکن ڈیموکریٹس پارٹی کے پاس اس سے اچھا کوئی توڑ موجود نہیں اور وہ حقائق کے بارے میں صدر ٹرمپ کے رویے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں امریکہ اس وقت دو راہے پر کھڑا ہے اسی لیے آئیڈیاز کی جنگ جاری ہے کہ ہم کون ہیں اور ہم کیسا ملک بنانا چاہتے ہیں اگر رائے آمہ کے جائزوں پر یقین کیا جائے تو شاید ریپبلیکن ایوان نمائندگان میں اپنی اکثریت برقرار نہ رکھ پائیں اس سے حضرت ٹرمپ کے لیے نئے قانون منظور کرانا مشکل ہو جائے گا ارازہش میں ای بیسی انگیز ایراک میں اقوان متحدہ کی ایک تحقیق میں خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی تنظیم کے زیر تسلط علاقوں میں دو سو اجتماعی قبروں کے بارے میں علم ہوا ہے جہاں ہزاروں افراد کی لاشیں دفن ہیں ایراک کے علاقوں نے نوا کے کک صلاح الدین اور امبار میں یہ اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں اقوان متحدہ کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان قبروں میں بارہ ہزار افراد تفن ہیں فیس بک نے اس ریپورٹ سے اتفاق کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میمار میں وہ اس پلاتفارم کی ذریعے مسلمانوں کے خلاف تشدد پر اکسانے کو روکنے میں ناکام رہی ہے یہ ریپورٹ جو فیس بک نے آزاد ذرائع سے کرائی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس پلاتفارم نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جس میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو بڑھاوا ملا آسٹریلیا کے مشہور سیاحتی مرکز کونزلان میں ایک شخص شارک مچھلی کے حملے سے ہلاک ہو گیا ہے ویڈ سنڈے جزیرے کی سیڈ ہاربر پر اسی جگہ ستمبر میں بھی شارک مچھلیوں نے دو افراد کو زخمی کر دیا تھا بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا خواتین کے لیے بی بی سی شی سیریز کا کویٹا سے آغاز شہر کی خواتین کیا چاہتی ہیں اور سری لنکا کے تاریخی اور خوبصورت گال لکھر کے گراؤنڈ کو کسی دوسرے مقام پر منتقل کرنے کی وجہ کیا ہے بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش شام دید میں ہوں آلیا نازکی آج سے سیر بین میں ہم آغاز کر رہے ہیں ہماری خصوصی سیریز بی بی سی شی کا جس میں ہم پاکستان کے مختلف علاقوں میں جا کر خواتین سے جانیں گے کہ وہ اپنے علاقے کے کن مسائل کو میڈیا میں ہائلائٹ کروانا چاہتی ہیں پاکستان میں بی بی سی شی کا پہلا پڑاؤ ہے کویٹا اور ہمارے ساتھی شمالہ جعفری بی بی سی شی کی ٹیم کے ساتھ سردار بہادر خان ومنز یونیورسٹی پہنچے جو پروفیشن وہ جوائن کرنا چاہتی ہیں ان کے لئے ان کو فیملی سپورٹس نہیں کرتی اور میڈیا اس کے اوپر بات نہیں کرتا ہمارے ہاں جو خواتین حریص ہوتی ہیں ڈویسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں ان کے اگر وہ اپنی کمپلین لے کے پولیس اسٹیشن جائے تو جو ہماری سوسائیٹی ہے وہ اس کو پرسیو نہیں کرنے دیتی اس پر ایک لیبل لگ جاتا ہے کہ بوری عورتیں یہاں بھی جنڈر ڈسکرمینیشن ہے یہ ہمیں مانی چاہیے اور جہاں تک دویسٹک وائلنس اور موسٹ آف تکیسی ہپنن اسپیشلی کوئیٹا شہر کے اندر ڈیرہ مراج جمالی باقی جگہوں پر بڑی بار لوگ کیا بولے گا تم اس کی بینکی یہ کر رہی ہے یہ کر رہی ہے یہ کر رہی ہے لوگ کیا بولیں گے ہماری جو آوازیں ہیں وہ سب سے پہلی ہماری گروں کی طرف سے چپ کروائی جاتی ہیں کیونکہ جو انگلیاں ہیں وہ پھر ہماری طرف پر اوٹنی ہوتی ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکوں کے بہت چوٹے ایج میں ان کی شادی کر دی جاتے ہیں بہت بڑے ایج کی آدمیوں کے ساتھ ایون کی ان کے باپ کی ایج کی ہوتے ہیں تو میرے خیال میں سے میڈیا کو اس پر کام کرنا چاہیے کیونکہ اپنی مرضی سے شادی ہونی چاہیے اور چھوٹے ایج میں نہیں ہونی چاہیے مسئل پرسنس کے بارے میں بولنا چاہوں گی یہاں پر اتنے لوگ مسئلس ہیں کیا کبھی کوئی گیا ہے ان کے گروں میں ان کی ماں بینوں سے پوچھا ہے کہ ان کی آلات کیا ہے وہ جاتے ہیں اور چاہیے جاتے ہیں کیونکہ سرطار وڈیرے اور ہماری لیڈرز جو سرطار ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ لڈکیاں آگے جائے اور ہم اپنی منزل تک پہنچے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کچھ کر نہیں سکتے فیمیل کو جو ہے اتنا مظلوم نا دکھائے کیونکہ ہم انہیں امپاور دکھائیں گے اگر دکھائیں گے تو اس کا افیق جو ہے وہ گوڈ سسائیٹی پر ہوگا جسے مطلب فیمیل ہے وہ اور بھی انہیں کونفیڈنس ان کا ہائی ہوگا انگلنگ کی کرکٹ ٹیم نے آج سری لنکا کے ساحلی شہر گالن میں سری لنکا کے خلاف اپنے دورے کے پہلے ٹیسٹ کا آغاز کیا ہے بہر ہند اور ستاروی صدی کے ایک ڈچ قلعے کے قریب ہونے اور اپنے دلکش نظارے کی وجہ سے یہ سٹیڈیم خاصا مشہور ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیسٹ میچ وہاں کھیلا جانے والا آخری ٹیسٹ میچ ہو کیونکہ حکام اسی شہر میں کسی دوسرے مقام پر ایک نیا سٹیڈیم تعمیر کرنا چاہتے ہیں تفصیل کے ساتھ عارف شمی دنیا کے دلکش مناظر والے سٹیڈیم میں سے ایک یہ سٹیڈیم شہر کے وسط میں واقع ہے ملک کے معروف ترین کرکٹرز میں سے ایک کا کہنا ہے کہ گھر سٹیڈیم منفرد ہے لوگ سڑک سے بھی میچ دیکھ سکتے ہیں اور اگر میچ دلچسپ ہو تو وہ پھر ٹکٹ خرید کر اندر آ جاتے ہیں تاکہ مزید لطف اٹھا سکیں تو اچانک ہی تماشائیوں کی تعداد ایک ہزار سے پانچ یا چھ ہزار تک پہنچ جاتی ہے سن دو ہزار چار میں یہ سٹیڈیم سنامی سے تباہ ہو گیا تھا اور اس کی اثر نو تعمیر کے لیے دنیا بر سے رکوں مصور کیا تھیں ہم نوزیلینڈ کے دورے پر تھے اور سنامی کے بعد تباہی کی جو پہلی تصاویر ہم نے دیکھی وہ گالس سینٹرل بسٹین اور گالس سٹیڈیم کی تھی اوپر والی پویلین تک زیرے آب آگئی تھی جس سے ہمیں پانی کی سطح کا اندازہ ہوا ہمارے لیے نئے تعمیر شدہ سٹیڈیم میں واپس جانا اور کھیلنا بہت خاص تھا حکومت کا کہنا ہے کہ سٹیڈیم بہت چھوٹا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ جدید سہولیات کے ساتھ نئی جگہ پر نیا سٹیڈیم بنایا جائے بعض شہری اس معاملے میں حکومت کی حمایت کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ گال میں اتلیٹس اور سکول اس کراؤن کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن کرکٹ کے شائقین کا کہنا ہے کہ اسے کرکٹ سٹیڈیم کے طور پر بھی محفوظ رکھنا چاہیے اس کی مرکزی پویلین کا ڈیزائن ان قوانین کی خلاف فرصی کرتا ہے جو قریب ہی واقعے ایک ڈچ کے لیے تحفظ پہ جاتے ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سب سے بڑا خدشہ مرکزی پویلین کا ہے جسے دس بارہ برس پہلے تعمیر کیا گیا تھا اگر وہ مسئلہ ہے تو ہم اس کے ڈیزائن کو بدل سکتے ہیں اور سٹیڈیم اور کلے دونوں کی خوبصورتی کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں گال سٹیڈیم میں ٹیسٹ کرکٹ کھیل سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینل ہے اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا آلیا نازکی کو بجاستیج